بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے I hope everyone is doing well اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا آج کا دن اچھا گزر رہا ہوگا میں اس پر سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا جمعہ ہوگا جس دن قیامت آئے گی ہم سب نے یہ پڑھ رکھا ہے نا کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن ہی آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کون سا جمعہ ہوگا لیکن جمعہ کا ہی دن ہوگا اور ہم اسی طرح سے اپنے روز مرہ کے کام کر رہے ہوں گے جو روٹین کے ہوتے ہیں اور اچانک پتہ چلے گا کہ قیامت آگئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی قیامت کے دن کو یاد رکھیں اور جمعہ کے دن خاص طور پر اس کو سوچنا چاہئے کیونکہ ظاہر ہے ہم ریگلر بیسس پر جب ہم اس کو سوچتے رہیں گے تو پھر اس کے لئے تیاری بھی کریں گے تو دنیا میں ہم اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں دنیا کی فکروں میں اور کاموں میں کہ ہم اپنے ججمن ڈی کو بھول جائیں اللہ کے سامنے جس در ہم نے کھڑے ہونا ہے اس کو بھول جائیں اچھا ہماری جو سیریز چل رہی ہے مائن باڈی ہارٹ ایم سول اس پہ آج میں ہارٹ پہ بات کروں گی دل پہ جس طرح سے ایک فیزیکل ہارٹ ہوتا ہے جو کہ پوری باڈی کا کنگ ہوتا ہے اس طرح سے ایک سپیرچول ہارٹ بھی ہوتا ہے قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کسر سے بدلتا رہتا ہے یہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتا کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ عبادت میں خوب دل لگتا ہے اور بہت ہی اچھے سی عبادت ہوتی اور کبھی بزاری ہونے لگتی ہے کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ دل اتنا خوش ہو جاتا ہے اور کبھی غم کے سائے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں تو یہ جو دل کی بدلتی بھی کیفیات ہیں اسی کا نام زندہ دلی ہے اگر یہ کیفیات بدلیں اور ایک جیسی رہیں تو پھر تو دل کی موت ہے اور دل اسی میں سارے جذبات ہوتے ہیں دل میں محبت بھی ہوتی ہے دل میں خوشی بھی ہوتی ہے دل میں غم اداسی امید مایوسی یہ سب ہوتا ہے اور یہ جو دل ہے جس میں محبت نہیں ہے جس میں کوئی جذبات نہیں ہے وہ تو پھر دل مردہ ہے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے محبت جو اس دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے کیونکہ ایک اللہ کی محبت ہی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو باقی ساری محبتیں نبھانا سکھاتی ہے اور اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے اللہ کی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبیونی یخبیبکم اللہ یعنی اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا I am just paraphrasing لیکن اس کا essence یہی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کے فوٹسٹیپس کو تو ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے پھر یہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ ایک ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہے ہمارے لئے ہر نیکی کے کام کرنے کی اور ہر محبت کو نبھانے کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اٹھ کے جو رشتے دیئے ہیں جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں رشتے now the question is کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں میں خود سے بھی یہ question پوچھ رہی تھی آپ بھی پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی teachingز ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں اپنا ورثہ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں ان سب کے گھروں میں موجود ہے قرآن کی فارم میں احادیث کی فارم میں ان کی سیرہ کی فارم میں ہم نے کتنا ان کو پڑھا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے گھروانوں کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں کہ وہ کچھ بن جائیں کچھ ترقی کر لیں مدرز کو دیکھیں تو وہ دن رات اپنے بچوں کی فکروں میں گھر کے کاموں میں کھانے بنانے لانڈری میں دن رات لگا دیتی ہیں تھک جاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی teachingز کو پڑھنے کی بات آتی ہے ان کے لئے علم حاصل کرنا تاکہ ان کو جانے سیرہ پڑھنا اس کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم تھک جاتے ہیں کیا یہ محبت ہے کیونکہ جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے تو میرا یہ question اب سب کے لئے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی ان کی حدیث کو پڑھ کے اپنی زندگی میں apply کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں ایک امام ابن القیم کی quotation پڑھ رہی تھی میں دارجل سالکین سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دل میں لوگوں کی محبت اور لوگوں کے ساتھ جو نرمی ہم کرتے ہیں اس کے کتنے اثرات دل پہ ہوتے ہیں کتنا فائدہ مند ہے وہ دل کے لئے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ دل کے لئے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کی خیر خواہی اس پہ غور کریں لوگوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کرنا اس سے بڑھ کر کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے یعنی آپ کے دل کو اس سے نفع پہنچتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں تو اگر تو وہ غیر ہوں گے تو ان کی محبت اور آپ دوستی حاصل کر سکیں گے یا پھر وہ دوست ہوں گے جن کی محبت اور پیار برقرار رہے گا یا وہ دشمن ہوں گے جن کی دشمنی کو آپ اپنی نرمی سے تھنڈا کریں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے جو شخص لوگوں کے بارے میں اچھی نیت رکھتا ہے اور ان کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے اس کی نیت درست ہو جاتی ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کا دل سلامتی میں ہوتا ہے اور اللہ اسے تکلیفوں اور مسیدتوں سے محفوظ رکھتا ہے تو سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے لئے نرمی اور خیر خواہی ہونی چاہئے دوسرا چاہئے کچھ بھی کریں لیکن آپ نرمی اور خیر خواہی کو نہ بھولیں اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی اسی بات کرتا ہے یا کوئی الزام بھی لگاتا ہے تو آپ اس کے لئے دعا کر دیں دعا سے اچھا گفت تو آپ کسی کو دے ہی نہیں سکتے اس سے بڑی خیر خواہی آپ کسی کی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لئے دعا کر لیں چاہے کوئی آپ کے لئے کچھ بھی کریں تو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اس سے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے تفسیر سادھی میں میں پڑھ رہی تھی کہ کسی شخص کے لئے دعا کرنا اس سے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کیونکہ وہ انسان دعا نہیں کرتا سوائے اس کے لئے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اس سے اچھا گفت کسی کے لئے نہیں ہو سکتا اس سے اچھی خیر خواہی نہیں ہو سکتی اس سے اچھی محبت دل میں کسی کے لئے نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کے لئے دعا کر رہے ہیں اچھے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ ڈالتے ہیں جب بھی آپ کسی اچھی کپنی میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ آپ کے کوئی کزنز ہوں آپ کے سسٹر برادرز ہوں آپ کے کوئی فرینڈز ہوں کوئی بھی ایسی جن کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ فیل سو گوڈ آپ کو ایک سینس آف جوائی اور ہیپینیس فیل ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آکسیٹوسین ریلیز ہوتے ہیں پھر انڈارفین ریلیز ہوتے ہیں آپ کو ایک اچھا سا پوزیٹیبلیٹیپ اینرچی فیل ہوتی ہے آپ کو ایک گریٹ سینس آف بیلانگنگ اور کنیکشن فیل ہوتا ہے آپ کی منٹل ویل بینگ کے لئے یہ بہت اچھا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں رشتے تو ہماری زندگی میں جیسے ہم باقی اپنی زندگی کے ایسپیکس کو لے کر چلتے ہیں جس میں مائنڈ باڈی سول ہو گیا اسی طرح سے اب کچھ وقت ہمارے ڈیلی روٹین میں ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے دل کی جذبات کی تسکین کے لیے ہو جو ہمارے دل کو خوشی پہنچاتا ہو اسی لئے اللہ تعالی نے یہ رشتے دیئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پیرنٹس دیئے ہیں ہمارے سپاؤز ہیں بچے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے کزنز ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا اس پوائنٹویج سے کبھی وار سے سوچتے ہوئے جب آپ کسی سے اس طرح سے ملیں گے تو آپ کو حساس ہوگا کہ واقعی ایک الگ سی خوشی ہے ایک الگ سی جوئے اور ایک فیلنگ یہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو دل کو بلکل خوش کر دیتی ہے اور یہ دل کے زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے دل کی جذبات کا خیال رکھنا ان کو تسکین پہنچانا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی تیچنگ کس طرح سے ایمفیسائز کرتی ہیں ریلیشنشپس کو جوڑ کر رکھنا ان کی کتنی ویلیو ہے ایک حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اپنے رشتوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ذریعے ہو یعنی کہ یہ ویلیو بتاتی ہے کہ رشتوں کو جوڑنا کتنا ضروری ہے یہ کتنی امپورٹنس یہاں سے پتا چلتی ہے پھر ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ صلح رحمی کرنا اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں آپ کے رسک کو بڑھا دیتے ہیں اور ایک اور حدیث میں یہ ورڈز بھی ایڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو کون نہیں چاہتا کہ اس کا رسک بڑے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر والے اس سے محبت کریں تو اس کا سمپل سا حل بتا دیا گیا کہ اپنے گھر والوں سے صلح رحمی کریں اپنے رشتہ داروں سے جوڑیں تو یہ ساری ٹیچنگز ہمیں ویلیو بتاتی ہیں ہیومن کنیکشن کی کتنی امپورٹنس ہے اور پھر ریوارڈ تو ملے گا ہی تو اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی مصروف ہوں تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اس سے نہ صرف ریوارڈ ملے گا جو میں نے ابھی ڈسکس کی آپ کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ہارٹ کی ویل بینگ کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے دل کے جذبات کی تسکین کے لیے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے بہت اچھا ہے آج ہم کتنے مصروف ہو گئے نا اپنے جابز میں اپنے ڈیلی کاموں میں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم رشتوں کو وہ ٹائم دے سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی زندگی سے چلا جاتا ہے ہمیں تب اس کی قدر محسوس ہوتی ہے تو بات میں تو پشتاوے رہ جاتے ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رشتے دیئے ان کی زندگی میں ہی قدر کی جائے کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے تب ان کو یاد کرنے کا کیا فائدہ تو اس لیے ان کی نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے صلح رحمی ہو چاہے وہ آپ کے لفڈ ونز ہوں دوست احباب ہوں اچھا میں نے اس پہ ایک پوسٹ بھی شیئر کیا تھا کہ ظاہر ہے ہمارے کچھ رشتے ہیں جن کو ہم چوز نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے وے رشتے دیئے ہیں وہ کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں پیدا کیا اور جہاں پہ جس طرح سے ہمیں رشتے دیئے لیکن کچھ رشتے جو ہیں ہم چوز کر سکتے ہیں جیسے کچھ ایسے فرینڈز ہمارے بن جاتے ہیں جن سے اللہ کے لئے دوستی ہوتی ہے ان سے وہ کچھ غرض ہی نہیں ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ایسے رشتے اللہ دے دیتے ہیں پھر ایسے بہت سے رشتے ہیں جو ہم چوز کرتے ہیں ہم بناتے ہیں جیسے اس میں ہمارے کلیگز ہوتے ہیں ہمارے کوئی ساتھ سٹڈی پارٹنرز ہوتے ہیں یا ہمارے فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جن سے صرف ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس اف فرینڈز بھی ہوتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بھی کل شیئر کی تھی وہ یوٹیوب پہ ہوگی آپ ضرور دیکھیں گا جس میں بات ہوئی ہے کہ ابن القیم بتا رہے ہیں کہ فور ٹائپ اف فرینڈز کون سے ہیں اور کون سے ہمارے لئے جن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ضروری ہے وہ ہیں کون سے ایسے فرینڈز ہیں جو کہ صرف ٹائم پاس کے لئے ہوتے ہیں جن کو وائٹ کرنا ضروری ہے اور کون سے ایسے فرینڈز ہیں جن کی کمپنی ہمارے لئے پوائزن ہے یہ کچھ چوائسز ہوتی ہیں جو ہمیں بنانی پڑتی ہیں اپنے فرینڈز کو چوز کرنا کیونکہ لائف میں جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے کچھ پرڈکٹیف تو پھر اس کے لئے ہمیں ایسی گیترنگز ایسے کچھ فرینڈز کو چھوڑنا پڑتا ہے جو ہمارے ٹائم ویسٹرز میں آتے ہیں ہاں سوشل انٹریکشن ضروری ہے لیکن اسلام نے ہمیں اس پر بھی گائیڈلائنز دی ہیں کہ کن فرینڈز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو کہ ہماری آخرت میں بھی ہمارے لئے دوستیوں کو لے کے جائیں ہمارے لئے مددگار ہوں اب میں آپ کے ساتھ اینڈ میں تھوڑی سی ٹپس شیئر کروں گی کہ ہم کسنا سپنے ریلیشنشپس کو نرچر کر سکتے ہیں کیا ایسا کریں کہ ہمارے ریلیشنشپس اور نرچر ہوں اور کتنا زیادہ یہ بینیفیشل ہیں ہمارے دل کی ویل بینگ کے لیے ہمارے جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نرچر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنا قوالیٹی ٹائم پرورٹائز کریں یعنی چاہے ہم جتنے بھی مصروف ہیں لیکن جتنا بھی ٹائم ملا ہے اس کو قوالیٹی ٹائم یہ نہیں کہ آپ اگر فون پر بھی بات کر رہے ہیں تو آپ باقی ساتھ ساتھ باقی کام بھی گھر کے کر رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ فولی پریزنٹ ہیں اور نہ اپنے گھر کے کام بھی فولی طرح سے کر رہے ہیں تو ایک قوالیٹی ٹائم سیٹ کر لیں جس میں ان سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہو فولی پریزنٹ ہو ان کے لیے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے یا کسی کی بات سنتے تھے ترہاں سے آپ کی بات سن رہا ہوں تو یہ چیز ہمارے رشتوں کو اور زیادہ نرچر کرے گی ہمارے ریلیشنشپس کو کہ جب ہم قوالیٹی ٹائم کو پریورٹائز کریں گے اگر گھر میں بھی ہیں تو نو گیجٹس نو ٹی وی آراؤن جس کیفتمیم یور قوالیٹی ٹائم یور قوالیٹی پریزنٹ سیکنڈ ایمپورٹن ٹھینگ وچیس ہیلپفول نرچرینگ آر ریلیشنشپس دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کیونکہ دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں ہم نہیں ڈال سکتے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی رشتے میں دھوری محسوس ہوتی ہے یا جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بدمزگی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے دعا کریں کہ ہمارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالے رشتوں میں محبت ڈالے ان کو بگاڑ سے بچائے کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ رشتے بھی نہیں نبھا سکتے تو اس لئے دعا is a weapon جو ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے پھر آ جاتا ہے practice active listening یعنی جب آپ ان کے ساتھ ہیں تو you have to listen to them تسلی سے سنیں اور پوری طرح سے وہاں پہ mentally present ہو یہ نہیں کہ وہ بولتے جا رہے ہیں اور آپ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں so practice active listening is very very important ایک چیز جو relationships کو nurture کرتی ہے وہ ہے showing appreciation and gratitude you know جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دے دی ہوتے ہیں جیسے ہمارے parents ہیں ہمارے spouse ہیں children ہیں siblings ہیں ہمارے relatives ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرح سے ملے ہیں تو کئی بار ہم ان کو for granted لے جاتے ہیں لیکن جب کبھی وہ ہمارے سے دور چلے جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں ان کی قدر feel ہوتی ہے ان کے ورد کا احساس ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ بہت دور ہو جائیں وہ ہم سے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائیں which is very important کہ ہم ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا اظہار بھی یہی ہے کہ جو رشتے اللہ نے دیئے ہیں ان کو نبھائیں انہیں جوڑ کر رکھیں پھر ایک اور اور جو ٹپ ہے ریلیشنشپس کو نرچر کرنے کے لئے مزید وہ یہ ہے کہ fostering open communication جب آپ open communication کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اور دوسرے انسان کے درمیان ایک trust بلڈ ہوتا ہے دیکھیں جب آپ رشتوں میں اپنی expectations کسی کو بتا دیتے ہیں اپنی boundaries بتا دیتے ہیں جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ criticism نہ کریں بہت زیادہ judgmental اگر آپ نہیں ہوتے honesty سے بات کرتے ہیں اپنی بات کو بلکل clearly convey کرتے ہیں اور جو بھی کوئی misunderstanding ہوتی ہیں اس سے آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہیں آپ کے conflicts resolve ہو جاتے ہیں آپ کے دوسرے کے اندر ایک strong trust ایک respect کا element ہوتا ہے جو open communication ہے یہ بہت ضروری ہے جو کہ رشتوں کو مزید بہتر کرتی ہے تو یہ تو کچھ tips تھیں relationship کو nurture رکھنے کے لئے دل کے تقاظے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے اگر ہم پورا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا بھی حق مارتے ہیں یعنی ہم اپنے اوپر حق مار کر اپنا ظلم کرتے ہیں جیسے اگر آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا شادی کرنی بہت responsibilities ہیں اچھا ہے آزاد گھومو پھر enjoy کرو تو یہ بالکل جو سوچ ہے نا یہ بالکل غلط ہے ہمیں اپنے دل کے تقاضے پورے کرنے اور خاص طور پہ اسلام میں نکاح کو بہت importance دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی teaching سے میں پتا چلتا ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو جس پیرا فریزنگ تو اس لئے نکاح بہت important ہے یہ بھی دل کے تقاضوں میں سے ایک ہے دل کے جذبات ہیں تو اس کے لئے ایک تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اس کو پورا کریں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے زندگی گزار لیں گے تو کب تک اکیلے زندگی گزار گے بڑھاپا آجاتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو ایک ساتھی کے ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو یہ بالکل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنا ہی حق مارتا ہے اس پہ بھی سوچنا چاہیے تو اس لئے جو میں نے لائف میں جو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے یہ complete way of life ہے complete زابطہ حیات ہے تو الحمدلللہ ہمارا دین بہت پورفیکٹ ہے جو ہمیں ہمارے mind body heart and soul کو ایک balanced way میں لے کے چلنے کو کہتا ہے اور ہر aspect کو اس کا حق دینے کو کہتا ہے اور اگر ہم اس کو follow کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اس کا حق دیتے ہیں ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو ہماری life اس دنیا میں بہت خوبصورت اور balance ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کا reward بھی ملے گا کیونکہ ہر چیز کو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ عبادت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسے ہی کرنے کو کہا ہے تو اس کا reward ہے انشاءاللہ تو ساری جو ویڈیوز ہیں آپ کے لئے بینیفیشل رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ساری 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 ساری